دوستو کئی بار ایسے پل آ جاتے ہیں جو چرچہ کا کیندر بن جاتے ہیں جہاں کل ایک ایتا ہی پل سامنے آیا جہاں مودی سرکار چاہے چیف جسٹس کے بارے میں تمام باتیں کرتی ہوئے دکھائی تھے چاہے تمام طریقے کی بیانبازی ہی کیوں نہ کرتے ہوئی مودی سرکار کے نمائندے نظر آئیں پر جب سامنے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے جلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی تصویریں بھی لوگوں کے سامنے آئی ہیں جہاں رامنات گوئن کا آوارڈ اور اس آوارڈ میں چیف جسٹس سی جی آئی مکھے عدیتی کے طور پر بلائے گئے اور یہ وہ پل تھا جہاں سرکار سی جی آئی اور تمام وہ لوگ جو دیش میں حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بولنے کا دم دکھاتے ہیں وہ لوگ چھٹے ہوئے تھے اور اسی محفل میں ایک ایسا پل سامنے آیا جہاں خود انوراک تھاکر کو اور تو اور پور کانون منتری روی شنکر کو جلالک کا سامنا کرنا پڑا ہے کس طریقے سے سی جی آئی کا یہ پیان سامنے آیا ہے اس پر نظر ڈالیے دوستو آپ نے سنا سی جی آئی نے صاف طور پر کہا کہ پترکار کو دبایا نہیں جا سکتا جہاں پترکار کا ملے سدھانت ہے کہ وہ سرکار سے سوال پوچھے اور اس کے چلتے اس کے اوپر گاج نہیں گرائی جا سکتی اور اس کے بعد ایک پترکار نے بھری محفل میں جس طریقے سے پترکاروں کا یا جو سرکار سے سوال پوچھنے والے لوگ ہیں ان کا حنم کیا جا رہا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے تو دوستو آپ نے سنا صاف طور پر کہا گیا کہ پترکاروں کو بولنے کے چلتے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور اگر پترکار کوئی ریپورٹ کو کور کرنے جا رہا ہے اور اگر وہ مسلم ہوا تو اسے آتنکبادی بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر کارٹونسٹ کارٹون بنا دے سرکار کا تو اس پر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد تمام لوگ جو اس جگہ پیٹھے ہوئے تھے تالیہ بچاتے ہوئے دکھائی تھیے پر اس بھری محفل میں جو دو چہرے لٹکے ہوئے دکھائی دیئے وہ ہے پرکانون منتری روی شنکر اور موجودہ منتری انوراک تھاکر کا آپ کو بتا دیں کہ اسی محفل میں سی جی آئی نے کئی بڑی باتیں بولی ہیں اور کس پترکار کو پولو کرتے ہیں سی جی آئی ڈیوائی چندرچون انہوں نے تمام باتوں کے پارے میں بولا ہے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے مکھے نیائی دھیش چیف جسٹس آف انڈیا ڈیوائی چندرچون نے پودوار کو نئی دلی میں دیش کے پرتشٹک رامنات گوین کا اوارڈ سمہاروں کو بطور مکھے اتوتی سمبودت کیا ڈیجیٹل یگ میں فرضی خبروں کے خطروں سے آگہ کرتے ہوئے سی جی آئی چندرچون نے لوگوں کے ساتھ پترکاریتا کو لے کر اپنے انوبہ بھی ساجہ کیے انہوں نے اپنے پسنددہ پترکار کے بارے میں بتایا اور ایک بولی ووڈ فلم کا بھی ذکر کیا انہوں نے پترکاروں کو سابدھان کرتے ہوئے کہا کہ فیک نیوز کئی سمودائے کے بیچ تناو پیدا کر سکتی ہے اور اسے تیش میں لوگتانترک ملیوں کے لیے خطرہ بھی پیدا گھو سکتا ہے دینین ایکسپرک سامو کے سمپادت رامنات گوینکا کو یاد کرتے ہوئے سی جی آئی دیوائی چندرچون نے اب آدھ کال دور کی ان کی نیڑرتا پترکاریتا کی چرچہ کی اسی دوران انہوں نے پترکاریتا سے جڑے اپنی پسند کا بھی خلاصہ کیا انہوں نے بتایا مجھ سے حال ہی میں پوچھا گیا کہ میں کس پترکار کو گہری دلچسپی کے ساتھ مانتا ہوں میرے جواب میں کسی نیوز والے کا نہیں بلکہ ایک کارٹونیسٹ کا نام آتا ہے مشہور دیونگت کارٹونیسٹ شریع آر کے لکشمن کا نام حالانکہ وہ پترکار نہیں تھے پھر بھی وہ ستہ کو آئینہ دکھا کر پترکار کے مشن کے مول کو پورا کرنے میں سپل رہتے تھے جو کی تمام طریقے سے سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کرتے تھے کیونکہ موجودہ دور میں پترکار چاہے سوال بول کر کے ہی حکومت سے سوال نہ کرے پر کارٹون بنا کر کے بھی حکومت سے آخ میں آخ ڈال کر کے سوال کر سکتا ہے نہ ہی موجودہ دور میں سرکار کو بولنے والے پترکار پسند ہیں اور نہ ہی جو سرکار کے خلاف کارٹون بنا کر کے سرکار کی نندہ کرتے ہیں نہ ہی وہ لوگ پسند ہیں پر پسند ہیں تو جو ان کی جیہوزوری کرے وہ لوگ اسی کے اوپر ڈیوائی چندرچون نے آگے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بھارت کا ادھکان شہیشہ شریہ آرکے لکشمن کے کارٹونوں کو تیکھا اور مزا کیا ماننے میں میرے ساتھ شامل ہوگا جسے ہم ایکویل اپرچنیٹی افونڈر کہتے ہیں یعنی وہ ہر کسی کو سمان بھاو سے نشانے پر لیتے تھے ہر کوئی ان کے کارٹون کا وشے ہونے کا زوکھم اٹھانا چاہتا تھا اور جب ان کا اپہاست کیا جاتا تو زیادہ تر لوگ اسے اچھی بھابنہ سے لیتے تھے ان کے پارے میں میری پسندہ وعدوں میں ایک یہ ہے کہ پرٹین کے پرسید کارٹونیسٹ ڈیویڈ لوگ کو سگنیچر کرنے کے سٹائل کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ویباستہ میں ڈیویڈ ڈاؤ تھے جس کی تصویر کا سکر انہوں نے کیا اسی کے ساتھ ساتھ سی جی آئی ڈیوائی چندرچون نے کہا میں نے یہ بھی مزاک میں کہا کہ میرے پسندیدہ پترکار بولنے کے لیے ہندی فلم نائک میں سے ایک تھا جو تمیل فلم مول دھون کی ریمیک تھی جن لوگوں نے ان میں سے کسی کو بھی دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ نائک ایک پترکار ہے جسے ایک دن کے لیے مکہ منتری کی جگہ لینے کے لیے آمنترت کیا جاتا ہے ایسے میں ایسا کرنے کے بعد ویپیتہاشا لوگ پریے ہو جاتا ہے اور راجنیتہ بن جاتا ہے مجھے آج درشکوں میں کچھ یووہ چہرے دکھائی دے رہے ہیں اور مجھے آشا ہے کہ یووہ وستہ میں اس فلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پترکارتہ نہیں اپنائی ہوگی جس کی تصویر کا سکر ڈیوائی چندرچون نے کیا اسی کے ساتھ ساتھ سی جی آئی جسٹس جیوائی چندرچون نے آرین جی آبارڈ سماروں میں کہا کہ ذمہ دار پترکارتہ ایک انجن کی طرح لوگتنطر کو بہتر بھوشے کی اور لے جاتی ہے انہوں نے کہا ذمہ دار پترکارتہ انجن کی طرح کام کرتی ہے جو لوگتنطر کو بہتر کل کی اور لے جاتی ہے ڈیجیٹل یوگ میں پہلے سے ہی کہی اہم ہے کہ پترکار سٹیک نشپاکش اور ذمہ دار اور نربے ہو کر پترکارتہ کرے انہوں نے آگے زور دے کر کے سافتہ اور پر کہا کہ سکریہ اور سواستے لوگتنطر ایک سنسطھان کے طور پر ہمیشہ پترکارتہ کے بکاس کو پردساہید کرتا ہے جو سنسطھاؤں سے کڑے سوال پوچھ سکے یا آسان بھاشا میں کہیں تو ستہ کے سامنے سچائی کہہ سکے دیش کے لوگتنطرک بنے رہنے کے لیے پریس کو ستنطر بنے رہنا بہت ضروری ہے جو کی موجودہ دور میں تصویریں نظر نہیں آتی ہیں پر سرکار کے فیور والی خبریں گودی میڈیا میں کس طریقے سے پرسارت ہوتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں اور سرکار کی تمام نیتیوں کی مخالفت کرتی ہوئی تصویروں کو کیسے چھپایا جاتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں اور اس لیے ڈیوائی چندرچون نے سافتور پر کہا کہ پترکار جو سوال پوچھا کے اس پتنترتہ سے اس کا ادھکار پترکار کو ہونا چاہیے اور جو چیزیں لگتار پترکاروں کو دھبانے کے لیے کی جاتی ہیں وہ سرہ سر گلت ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے اضافت شکریہ موسیقی موسیقی